اسلام علیکم دوستو میں وفا لانگاو آپ کو اپنے چینل گرامر ان کے ٹیل میں خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو گرامر کے حوالے سے مزید ویڈیوز کی انفرومیشن ملتی رہیں آج ہم ڈسکس کریں گے دسوہ کائنڈ ڈیفنیٹ پرو ناؤن کا جس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکسیف پرو ناؤنس ریفلیکسیف پرو ناؤنس کی ڈیفنیشن ہے when subject effects itself in a sentence is called ریفلیکسیف پرو ناؤن جب سبجیکٹ اپنے آپ کو جملے میں متاثر کرے اسے ہم ریفلیکسیف پرو ناؤن کہتے ہیں اب ریفلیکسیف پرو ناؤنس کے جو یوزیجز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے ریفلیکسیف پرو ناؤنس کے تین یوزیجز ہیں نمبر ون ہمارے پاس ہے when subject and object are same جب سبجیکٹ اور object ایک جیسے ہوں and by plus reflexive means alone یعنی اپنے ذات کیلئے اپنے لئے اور اسی طرح after subject reflexive pronouns show emphasize اور stress سبجیکٹ کے بعد یہ غصہ ظاہر کرتے ہیں emphasize اور stress ظاہر کرتے ہیں دیکھیں جب subject اور object same ہو جیسے I myself we ourselves اور اسی طرح you yourself e himself اسی طرح loin کوئی جانوار ہے اس کے لئے ہم use کریں گے itself she ourself اور they themselves so subject اور object جب same ہو اس کے لئے ہم use کریں گے پہلا usage I do my work myself میں اپنا کام خود کرتا ہوں we create problems ourselves ہم اپنے ام مسئلے خود کڑا کرتے ہیں you earn money yourself آپ پیسے خود کماتے ہیں e is getting education himself وہ تعلیم خود حاصل کر رہا ہے یعنی اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے loin is hunting the deer itself شیر ایرن کو خود شکار کر رہا ہے اور اسی طرح loin she watches movies ourselves وہ ٹی وی خود دیکھتی ہے اسے کوئی نہیں کہتا کہ آپ دیکھیں clear اور وہ فلمیں خود دیکھتی ہے they backbite themselves وہ خود غیبت کرتے ہیں clear so یہاں بھی subject اور object same ہیں اب buy plus reflexive میں کیا ہوگا کہ آپ نے reflexive pronoun سے پہلے buy لگانا ہے اور reflexive total reflexive pronoun ساتھ ہیں جب آپ ان کے شروع میں buy لگائیں گے تو یہ کس چیز کے معنی دیں گے اپنے ذات کے لیے اپنے لیے کسی اور کے لیے نہیں clear چاہے وہ اچھا ہی کا کام ہو بلائی کا ہو یا کوئی برائی کا کام ہو دیکھیں i do my works by myself میں اپنے کام اپنے لیے کرتا ہوں کسی اور کے لیے نہیں کرتا we create problems by ourselves ہم مسئلے اپنے لیے ہم مسئلے اپنے لیے گڑا کرتے ہیں تھوڑی دوسرے کے لیے گڑا کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے جو ہے European countries مسئلے گڑا کرتے ہیں یہ ہے وہ clear سو یہاں پہ ہم کسی اور کو target کرتے ہیں علاقے ہماری اپنی غلطی اس میں زیادہ ہوتی ہے so we create problems by ourselves ہم اپنے لیے کرتے ہیں تھوڑی دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور اسی طرح you earn money by yourself آپ اپنے لیے پیسے کماتے ہیں clear دوسرے کے لیے نہیں کماتے ہیں he is getting education by himself وہ اپنے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے loin is hunting the deer by itself loin اپنے لیے انہوں کو شکار کر رہی ہے clear وہ کسی اور کے لیے نہیں کر رہی تو اسی طرح ہمارے پاس next ہے she watches movies by ourselves وہ اپنے لیے movies دیکھ رہی ہے کسی اور کے لیے تو نہیں دیکھ رہی ہے they back by themselves وہ اپنے لیے غیبت کر رہے تھوڑی کسی اور کی جب کسی اور کی بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے اس کو غلط تصور کر رہے ہیں اپنے لیے یہاں گناہ کما رہے ہیں next ہمارے پاس ہے after reflexive pronouns emphasize اور stress غصہ ظاہر کریں گے دیکھیں i myself do my work میں خود اپنا کام کرتا ہوں تھوڑی میرے لیے کوئی کرتا ہے غصہ ظاہر کرتا ہے we ourselves create problems مسئلہ خود کڑا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ملامت ہے یا وہ ملامت ہے اسی طرح you yourself earn money آپ خود پیسے کماتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ پیسے جمع کرنا بری بات ہے he himself is getting education وہ خود تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں loin itself is hunting the deer ڈی ڈی ڈ ای 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 آر خود ایرن کو شکار کر رہی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے جنگل میں شیر جانے ایرن جانے آپ کو کیا تکلیم اسی طرح she ourselves watches movies وہ خود فلمیں دیکھتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں کہ ڈیوی دیکھنا گنا ہے وہ خود غیبت کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایک کبیرا گنا ہے somehow that is known as the reflexive pronouns ان میں آپ نے ایک چیز کا نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ انٹونیشن ضرور یوز کرنا ہے اب انٹونیشن کیا ہے آپ کا ایکسپریشن بائی دی سنٹنس اب سنٹنس میں جو ایکسپریشن لائیں گے وہ اسی کے مطابق ہی لائیں گے اس کو انٹونیشن کہتے ہیں اب دیکھیں I do my work myself I do my work by myself I myself do my work and we create problems ourselves we create problems by ourselves we ourselves create problems you earn money yourself you earn money by yourself not for the others then why you are just saying that I am earning or is it that you yourself earn money and saying that it is wrong he is getting education himself he is getting education by himself not for the others he himself is getting education and saying that it is wrong loin is hunting the deer itself loin is hunting the deer by itself and the loin itself is hunting the deer and next is she watches movies herself she watches movies by herself she herself watches movies and says that it is wrong they backbite themselves they backbite by themselves they themselves backbite and say that is a bad habit تو یہ ہو گئے intonations کے حوالے سے آپ کو کچھ guideline امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے lecture میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ